ایک چونتیس سال پرانا معاملہ ہے جس میں نیب نے انتہائی عجیب سنداز میں ایڈیٹڈ انچیف جنگ جیو کو گرفتار کیا ہے کیا قانونی طور پر نیب کا یہ عمل کسی بھی طرح درست قرار دیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے اس انداز سے میر سکیر رحمان کی گرفتاری کی ہے وہ مہائی بھی نامناسب طریقہ کار ہے قانونی طور پر بھی اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ان کو اس انداز سے گرفتار کرنا کسی طور بھی قانونی طور پر درست نہیں ہے کیونکہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں انکوائری کے لیے تو اس میں اس بات کی ایک انڈسٹیننگ ہوتی ہے کہ آپ ان کو گرفتار نہیں کریں گے آپ اسے سوال جواب کریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ گرفتار تو اس صورت میں کرنا چاہیے اگر کسی آدمی کا انکار ہو تفتیش میں شامل ہونے سے یا کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں یہ نظر آئے یا اندیشہ ہو کہ وہ آئندہ سے پولیس کے سامنے یہ نیب کے یہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے سامنے پیش نہیں ہوگے اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر گرفتار کرنے کا کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے بسیکلی حیمد خان صاحب جو کوپریٹ نہ کر رہا ہو اس کے ساتھ یہ رویہ شاید ہو سکتا ہے لیکن نوٹ ان دس کیس اچھا یہ بتائیے کہ اس کیس کی بات کی جائے تو یہ ایک چونتیس سال پرانا پرائیوٹ افراد کا زمینوں کی لیندین کا معاملہ ہے تو اس طرح کے معاملات میں کیا نیب کا کاروائی کا اختیار بنتا بھی ہے یا نہیں اور ایسی کوئی اور مثال کوئی موجود ہو جو آپ شیئر کر سکے دیکھیں یہ معاملہ تو بہر صورت قانونی معاملہ ہے کہ نیب کو کب سے اختیار ہے کہ وہ کتنے پیچھے جا سکے لیکن بہرحال اگر آپ سارے سرکمسانسز کو سامنے رکھیں تو یہ نامناسب لگتا ہے جب اتنا پرانا معاملہ ہے تو اس میں اگر وہ کسی قسم کی تفتیش کر بھی رہے ہیں تو تفتیش سے بڑھ کر کسی کو گرفتار کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا یہ بہرحال یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ آیا نیب کی جو انکوائری کرنے کا جو اختیار ہے یا اس کی جو جورسٹکشن ہے یا اس کی جو انویسٹیگیشن کرنے کے اختیارات ہیں اس کی کوئی لیمیٹیشن ہے یا نہیں یا کب سے کب تک وہ اختیارات استعمال کر سکتے ہیں اس بات کا تو وضاحت عدالت ہی کر سکتی ہے اگر یہ معاملہ عدالت کے سامنے سب اب ایک درخواستہ لاہور ہائی کورٹ ممیر شکلی رحمان کی گرفتاری کے خلاف ایک سلام آباد ہائی کورٹ میں جیو نیوز کی بندش کے خلاف ہے سمجھا جا رہا ہے کہ ان درخواستوں کے فیصلوں سے حکومت اور نعب کے دائرہ اختیار کا تائین بھی ہوگا آپ اتفاق کریں گے would you agree to this یہ بات کہنا کبھر از وقت ہوگا کیونکہ معاملہ عدالت میں جا چکا ہے جیسے آپ نے کہا ہے جس میں گرفتاری کا معاملہ بھی ان کے سامنے اس کے بارے میں بھی بحث ہوگی اور یہ بات بھی کہ وہ اگر اس سے پہلے کسی قسم کی بندش یا کسی قسم کی ڈریکشن دی تھی اسلام بات ہائی کورٹ نے کیا اس پر پوری طرح سے عمل درابط ہو رہا ہے کہ نہیں یہ بہرحال ان دونوں عدالتوں نے مناسب وقت پر پارٹیز کی بحث سننے کے بعد فیصلہ کرنا ہے لیکن ہمیں یقین ہے کہ جو بھی فیصلہ ہوگا دونوں ہائی کورٹس اس بات کو اپنے نظر میں رکھیں گے کہ پاکستان میں جو صحافت کا حق ہے اور آزادی صحافت ہے اس کو کسی ہر صورت سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ذرائع ابلاغ پر پابندیاں نہ لگے اور آزادی صحافت کو سلب نہ کیا جائے ان پیرامیٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ عدالتیں فیصلہ کریں گے شکریہ احمد خان صاحب آپ نے وقت دیا